ڈاکٹر ابھیمرا بیٹکر بشکدالی دوارا لاکی پرکشہیں سمبدھ کالوجوں میں کرائی جا رہی ہے جس کے لیے پرکشہ میں کوئی نکل نہ ہو اس کے لیے کڑ انظام کیا جا رہے ہیں ساتھ ہی جن پرکشاتیوں کو پرکشہ میں سمیں زیادہ چاہیے اس کے لیے آدھے گھنٹے کا وقت اترکت دیا جا رہا ہے نکل کرتے ہوئے تو نہیں پکڑے گئے لیکن چھاتروں کی بہت ساری ڈیمانڈ آ رہی تھی اور پٹیکللی ایک یا دو کالوجز تھی علیگڑ کے کالوجز کی آگرہ منڈل سے کسی پرکار کی کوئی پریشانی نہیں ہی تھی ان لوگوں کا یہ تھا کہ ہم کو سو میں سے کیول پچاس پرشنی ہی کرنے ہیں کیونکہ کورونا کال میں کیے تھے تو اس پر ہمارے جو ڈیل لوہ ہیں انہوں نے سہمتی نہیں بھی اور اس دن کیونکہ بہت سارے بچے کیونکہ بہت سارا اندولن کر رہے تھے تو ان کا شاید پرکشا سے پور وہ ان کا آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کا سمیں ویسٹ ہو گیا تھا تو ایسی پرکشتی میں کوئی وشیش پرکشتی یا کوئی چھاتر کسی کارن سے کچھ چھاتروں کا ایسا بھی کہنا تھا کہ ہم لوگ سینٹر پر نہیں پہنچ پائیں گے کیونکہ بہت زیادہ ٹرافک رہتا ہے یا کچھ رہتا ہے پرکشت سے پہلے علیگر میں کافی ورود بھی ہوتا ہے کہ پرکشت کو ٹالا جائے کیونکہ علیگر میں ایک گھڑکا ٹنکی پہ چڑ گیا اگلے دن کھون سے انہوں نے پتر راجپال جی کو لکھے تو اس کے بعد کیا ایسے کچھ ہوا کیا ملوک لوگ کہہ رہے تھے کہ پرکشت بہت جلدی ملوک کرا دی گیا بھگی پرکشت تو بہت لیٹ ہوئی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے وہ چھاتروں کا اپنا آندولن کرنے کا طریقہ ہے باقی پرکشت بہت ٹھیکی سمیں سے ہوئی ہے تھوڑا لیٹ ہی ہوئی ہے ہمارے حساب سے تو اور جو چھاتر جن کو کی آگے بڑھنے کا موقع ہے بشویدہلے سمیں سے پرکشت کر آ کر اور ان کا پرنام جاری کرے یہ ہی ہماری پراتمکتہ ہے جب بھی کوئی اگزام ہوتا ہے اس سے پہلے ہول ٹکٹ کی بڑا مارماری ہوتی ہے اس بار بھی پرکشت سے پہلے جبکہ ایک دن پہلے ہی آپ لوگوں نے ویب سیٹ پر ڈال دی اور اس کے بعد بھی چھاتر اتنے لیٹ پہنچے سینٹروں پر اس کے بعد جو پرائیوٹ کالوجیوں میں جو اس طرح کی بدماشی کرتے ہیں ان کو اکثر وہاں پر چوکستہ رہتا ہے اور وہ آدھا آدھا گھنٹہ لیٹ تک چھاتروں کو انٹری کرائی یہاں ایسا دیکھنے میں آیا ہے جو پرائیوٹ کافی سارے پرائیوٹ کالوجیز ایسے ہیں کہ ان کو جو چھاتروں کو ایڈمیشن دیتے ہیں وہ کسی ایجنٹ کے مادھیم سے دیتے ہیں اور چھاتر بھی جو دور جگہ سے آتے ہیں وہ ایجنٹس کو ہی اپنی ایڈمیشن فیس وغیرہ دے دیتے ہیں کئی بار ایجنٹ اور جو کالوج ہے ان کے بیچ میں پرکشہ کو لے کر کے پریشانی ہوتی ہے اور کالوج کو جن چھاتروں کی فیس پوری نہیں ملتی ہے سپوز 50% مل گئی ان کے وہ ڈاؤنلوڈ نہیں کرتے ہیں اور ان کو نہیں دیتے ہیں تو جب چھاتروں سے پوری فیس پرابت شاید ان کو ہو جاتی ہے اور کئی بار چھاتروں کے دواب میں وہ بہت انتیم سمیت تک پرویش پتر ڈاؤنلوڈ کر کے نہیں دیتے ہیں سپوز 20 میں دیکھا ہے میں بھی ایک سینٹر پر یوگند وپادہ جی نے بھی سکھا جو منتروں نے بھی ایک جگہ چھاپا بھی ہی مارا تھا کہ ویوستہیں ٹھیک نہیں تھی وشوی دہلہ لگاتار جو ہے فلانٹ سکاوٹ بھیج رہا ہے اس کے بعد بھی منتروں نے اوچک نیرکشن کیا تھا ان کو سوچنا ملی تھی پر جیسا انہوں نے بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ کیول ایک چھاتر نکل کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا نکل کرتے ہوئے نہیں اس نے پرویش پتر پر لکھا ہوا تھا اس کو انہوں نے پکڑا تھا لگاتار پرکشیں لوگ کی چل رہی ہیں سب نگرہنی رکھی جاری ہے سینٹر کو بھی ٹائٹ کیا گیا ہے پردیس کے جو مکہ منتر ان کے بھی صاف نردیشہ کی نکل ہین پرکشیں کرانی ہے کیونکہ بچوں کے جو چھاتر چھاتر ہیں جو پرکشیں دے ہیں ان کے بھبش کے ساتھ کوئی کھلوار نہیں کرنا ہے اور اب تو جو ہے ڈیجیٹل موڑ کرنے کے لیے سب تیاری کر دی گئے ڈیجیٹل کراس روم بنائے جا رہے ہیں پرکشیں کو اور بہتر کرنے کے لیے فنگر پرنٹ بھی اب جو لگائے جا رہے ہیں بائیومیٹرک ان کا سسٹم کیا جا رہا ہے لگاتار کی جو پرکشاڑتی ہے وہی پرکشا دے تاکہ اس کی جگہ پر اور کوئی پرکشا نہ دے سب چیزیں درست کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں پھر بھی پرکشوں میں کچھ نہ کچھ سیند لگانے کا پریاس کرتے رہتے ہیں کمیران پرتاب کے ساتھ لکشمیرہ سنگھ سیند مزاگرہ